تمام چھوٹے موٹ ایچھے برکالک اور بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے ہی اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی درہ بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں رمیسہ خان اور رزا سمو کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ رمیسہ خان کا رزا سمو کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آئے کیونکہ رزا سمو نے اپنے انسٹرگرام پر کچھ ایسے سٹوریز اپلوڈ کی تھی بائیس آج ہمارے ساتھ مشہور زمانہ ٹکٹاکر مشہور زمانہ ٹکٹاکر کیا گھٹیا ہے ٹکٹاکر ٹکٹاکر ایکٹر اور اور کیا ہو تم اون کون سا ٹٹر ہو یوٹیوبر یوٹیوبر اور بہت سارے اربر شہرور ملپ بہت سارے اس کا پورٹ فولیو بہت بڑھ گیا ہے تو لڑکی جو ہے اس کے سین آن ہے آج کل بہت پوڈکاسٹوں میں آرہی ہو تمہیں آپ کو بلائیں گے میں میں بلاتا ہوں تمہیں تو تمہیں ہاتھ تو آجاؤو پہلے تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرہی ہم بات کرتے ہیں جو کہ شامیر عباس شاہ اور شامیدریز کے بارے میں ہوتا ریسنٹلی شامیر عباس شاہ نے شامیدریز کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر جہاں پر وہ پاکستانی ٹکٹاک پر رییکٹ کر رہے تھے سو وہیں پہ وہ مومنہ منیر کی ایک ٹکٹاک پر رییکٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ پوک کرتے ہیں ارفان جنے جو کو میں ان کی ویڈیو کا وہ پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں پوری ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو یہ ایک ہی شورٹ ہے یہ اس ٹرینڈ پر اس فک کی سب سے بورنگ ویڈیو ٹکٹاک پہ ہی چلتا ہے بھائی نہیں یہ باتا کوئی ایکسپریشن ہی نہیں باتا باتا نہیں یہ ارفان جنے جو کی فیورٹ بلوگر ہے اچھا ہاں وہ کہتے ہیں یہ بیسٹ ہے کونٹن بیٹر بہت بڑی فیوچر کی بستار ہے وہ بہت کو پیار کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے مزاق ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کے سپانسر کے بارے میں بتاتا چلو اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے myfxrobot.net نے تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر کسی بندے کو ٹرینڈن کا کچھ بھی نالج نہیں ہے تو یہاں پہ وہ آٹومیٹک ٹرینڈ لے سکتا ہے یہاں پہ جسٹ آپ نے ٹرینڈ سٹارٹ کرنی ہے اور ایک روبوٹ آپ کے لئے ٹرینڈنگ سٹارٹ کر دے گا تو اس کے لئے جسٹ آپ نے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے اور اس کو لاغن کر لینا ہے تو لاغن کرنے کے بعد اگر آپ نے ٹرینڈ سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایڈ فنڈز پہ کلک کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کرپٹو سے یو ایس ٹی ٹی ڈیپوزٹ کروا سکتے ہو اگر آپ کے پاس یو ایس ٹی ٹی نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے لوکل بینک سے بھی یہاں پر پیسے ڈیپوزٹ کروا سکتے ہو اور یہ دوسرے ٹرینڈنگ پلیٹ فارم سے کافی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیلز لینی ہے تو آپ کو سکرین پر ابھی تین نمبرز بھی شو ہو رہے ہوں گے ایک نمبر یوکے کا ہے ایک بنگلہ دیش کا ہے اور ایک پاکستان کا ہے آپ لوگ یہاں پر کانٹیکٹ کر کے بھی ڈیٹیلز وغیرہ لے سکتے ہو اور ہاں آخر میں ایک ضروری ڈسکلیمر بھی دیتا چلو کہ آپ لوگ یہاں پر انویسٹ کرنے سے پہلے ایک بار اپنی ریسرچ بھی ضرور کر لینا کیونکہ آپ کے کسی بھی قسم کے پروفٹ یا لاؤس پر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ فیم بابا کے بارے میں ریسنٹلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ولاؤگ اپلوڈ کیا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ سٹار انانیموس اور میسٹر جے پلیئرز کے فین ہے اور انہوں نے ان دونوں کی پکچرز بھی اپنے روم میں لگائی بھی ہیں یہ دیکھو ہم نے کچھ یوٹیوبرز ہمارے کنٹرین کریٹرز کے اپنے کمڑے میں ہمارے انانیموس بھائی اور ہمارے جے بھائی ہے اور یہ آپ کا نلہ بھائی یہ ہماری تینوں انسپیریشن ہے فائم بابا بھی انسپیریشن انانیموس بھائی بھی اور جے بھائی بھی ان کا میں بہت بڑا فیان ہوں ان تینوں کا اور ابھی یہاں پر میسٹر جے پلیئز کی بات چلی رہی ہے تو یہاں پر ایک ٹکٹوکر ہیں جو کہ بلکل میسٹر جے پلیئز کی طرح دیکھتے ہیں اور اس کے کمنٹس میں بھی سبھی لوگ میسٹر جے پلیئز کو ٹیک کر کے یہ بول رہے تھے کہ یہ میسٹر جے پلیئز کی بلکل کوپی ہے یا یہ میسٹر جے پلیئز کا بھائی ہے اور پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے تو مجھے بھی ایسا ہی فیل ہوا کہ یہ میسٹر جے پلیئز ہی ہے کیا آپ کو بھی ایسا دھوکہ ہوا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے اپنی لف سٹوری کے بارے میں بتایا اور اسی ویڈیو میں ڈکی بھائی نے اپنے فینس سے ایک شکایت بھی کی کہ ڈکی بھائی اپنی وائف کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے ڈکی بھائی کو خود ہی اپنی وائف کو ریویل کرنا پڑا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اب بیچ میں کچھ چیزیں اس طرح کیا ہی جس سے میں تم لوگوں سے بھی کمپلین کرنا چاہوں گا کہ یار میں نے اس کو شو نہیں کیا ہوا تھا انٹرنیٹ پر اس کا اکاؤنٹ پرائیویٹ تھا میں نے جو ہے اس کو شو نہیں کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی پکچرز ویڈیوز وغیرہ نا وائرل کرنی شروع کر دی اب دیکھو اگر میں چاہ اور نہ کرو کہ وہ پرائیویٹ رہے تم لوگوں نے اس کو اتنا وائرل کیا وہ ٹرکٹوک پہ 3-4 4 ملین ویوز پہ وہ ویڈیوز جا رہی ہیں فیسیبک پہ 233 لاکھ ویوزز کے ویڈیوز جا رہے ہیں میں کبھی کس کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ہوا ہو کبھی کسی کو میسج کر رہا ہوں کہ یار یہ ہٹا دو تو وہ چیز تم لوگوں کو ہی پسند نہیں آی تم لوگ میرے بھائیوں کی طرح ہوں میں اگر کوئی چیز بتا رہا ہوں تو تم لوگ اس چیز کو تھوڑا بہت سوچو کہ میرا پلان شروع میں تھا ہی نہیں کہ میں اس کو ویڈیوز میں لے کے آؤں ہمارا ہماری کیا بات ہوتی ہے ہی درالوں کو بتاؤ میرا اپنا بھی دل نہیں کہتا میں یوٹیوبر ہوں ٹھیک ہے تو مطلب بہت سارے لوگ دیکھیں گے شادی ہوئی ہے اب انشاگرام فوٹو پہ چار لاکھ کوئی دوسری فوٹو پہ تین لاکھ یوٹیو ویڈیو پہ کوئی 2.78 ملین ویڈیوز تو وہ کوئی 60-70 لاکھ بندے نے تو وہ شادی دیکھ لی ہے تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ شادی پبلکلی کرتے ہیں تو وہ 60-70 لاکھ بندہ دیکھے گا اس میں کچھ لوگ تمہیں مل جائیں گے اس طرح کی اُلٹی سیدھی باتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے لیکن میری آڈیوز جو ہے وہ اچھی ہے یہ بھی میں نے اس کو بتائی دیا بات میری آڈیوز اس طرح کی نہیں ہے تمہیں تنگ نہیں کرے گی تو میں اگر کوئی اُلٹا سیدھا کوئی میسیج نہیں کرے گا اُلٹا سیدھا کوئی کومنٹ نہیں کرے گا اور اس چیز کے لیے میں تمہوں کو تھینکیو کہتا ہوں تم لوگوں نے چول نہیں ماری زیادہ لیکن اس سے پہلے جب میں نے اس کو نئی شو کیا ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیوز بغیرہ بنائی کچھ لوگوں نے غلط ایزمشن لگائے اور لوگ مزے کی بات یہ ہے وہ یہ لڑکی تھی بھی نہیں کچھ لوگ بڑی اپنی طرف سے ہیرو بن رہے ہیں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ڈیٹیکٹیف جی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالا وہ کوئی اکرا نام کی لڑکی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لڑکی وہ جی وہ کنکلوڈ کرتے رہے کہ بس یہی ہے اب وہ جو تھی دوسری اکرا نام کی لڑکی وہ بھی میری دوست تھی اس کے گھر والے الائدہ پریشان ہوئے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے تو تم لوگوں نے یقین مانو میں تب دوبائی میں تھا اور میرا بڑا سٹریس فل دن گزرتا رہا ہے وہ والا اور لیکن پہ بھی میں نے تم لوگ کے لئے ولاغ نکالی نہ میں نے تم لوگ سے اساں کی کوئی کمپلین وغیرہ کی لیکن خیر یہ چلو ہو گیا جو ہو گیا آئندہ چلو دھیان رکھنا جو چیز میں چاہ رہا ہوں کہ یار پبلک نہ ہو اس چیز کا یار دیکھو پردہ رکھ لیا کرو اور ایک نارمل انسان کے لیے اور یار اس کے لئے بہت مشکل تھا یار یہ اس نے رونا شروع کر دیا تم لوگوں کو پتا نہیں ہے اور اس کے لئے اسی ویڈیو میں ڈکی بھائی نے اپنی سیریز گرمی چل گئی کے پارٹ فائیو کی اناؤنسمنٹ بھی کی اور گرمی چرگی پارٹ فائیو یہ اناؤنسمنٹ میں تم لوگ ایسی طرح دیان جی گرمی چرگی پارٹ فائیو آنے والا ہے گرمی چرگی پارٹ فائیو ہے میں اس ویڈیو کے اندر اناؤنس کر رہا ہوں اور اس کے لئے اب یہاں پر ڈکی بھائی کی بات چلی رہی ہے تو ریسنڈلی بدلہ برادر نے بھی ڈکی بھائی پر ایک روسٹ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آ رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ دیسی گبرو کے بارے میں ہے تو ابھی دیسی گبرو کا انسٹا اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے اسی پر ری ایکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ یہ کہا یو گائز اس اس دیسی گبرو ابھی بھی سو کے اٹھاؤ یار بوائز او مائی گاڈ دیکھو بھائی ویریفائی ہو گیا یار دیکھو سو مچ یار انسٹاگرام دیکھو سو مچ اور یار ایک میرے لیے نا یہ ڈریم کم ٹرو ہی ہے کیونکہ تمہاری سپورٹ کے بینہ یہ نہیں ہو سکتا تھا گائز اور بہت بڑے بڑے سٹریمر پڑے ہوئے ہیں گیمر پڑے ہوئے ہیں بڑی 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 باتیں کرنے والے بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو بھی نہیں مل پایا پاکستان میں اور تینکیو سو مچ once again تم سب کا یار میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں آدھا سویا ہوں آدھا جھاگ رہا ہوں تو یار بس یہی ہے اور ابھی انشاءاللہ چیک آؤٹ کرتے رہو اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نیو ولوگ آنے والا گائز تو چلے بھی کچھ اچیومنٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو حبیبین نے کمپلیٹ کرنی ہے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ظلمی پلیز نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹو ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ شیخ کیمنگ نے کمپلیٹ کرنی ہے ون ملین سبسکرائبر تو میں نے کونگریجولیشنز تو آل آف تمتی چلے مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیشنز اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریڈیو پسند آئیے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریڈیو کو بھی لائک کرنی ہے